اسلام علیکم میں ہومیوپیتک ڈاکٹر زوبیہ شفیق آج کے ویلوگ میں ہمیں ایک بہت ہی اہم نکتے کو ڈسکس کرنا ہے آج کل الیکشن کی گہما گہمی ہے ہر ہومیوپیت اپنے پسندیدہ امیدوار کو ووٹ کرنا چاہتا ہے لیکن ماضی میں ہونے والی ہومیوپیتک کے ساتھ نائنصافیوں کو دیکھا جائے اور آنے والے دور میں کسی کے ساتھ نائنصافی نہ ہو اس بات پر گوھر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے یہ خبر تو آپ لوگوں کی سماعتوں سے گزر چکی ہوگی کہ ہومیوپیتی کانسل اور طبیعہ کانسل کو مرج کر کے ایک نئی کانسل کو تشکیح ہو دیا جا رہا ہے اس خبر پر ہر خاص و عام ہومیوپیت پریشان ہے موجودہ حالات کو مدے نظر رکھتے ہوئے آج ہم نے جس پرسنیلٹی کو اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے وہ کسی بھی تارک کے مہتر چار دفعہ لگاتار کانسل کے میمبر رہ چکے ہیں تین دفعہ صدر رہ چکے ہیں ہم نے آج دعوت دی ہے ہومیوپیتک ڈاکٹر محمود الحقباسی صاحب کو موجودہ حالات میں ہومیوپیتی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ان ساری چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے کچھ سوالات ہیں جو ہمارے ذہن میں بھی ہیں آپ لوگوں بھی ذہنوں میں بھی ہوں گے وہ سارے سوالات کے جواب جو ہیں وہ ہم ان سے رہتے ہیں اسلام علیکم صاحب سب سے پہلے کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ اللہ علاقہ شکریہ آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہ ٹائم نکالا اور ہمارے کچھ سوال تھے جو ہم آپ سے پوچھنا چاہتے تھے سر سب سے پہلا سوال کہ موجودہ حالات میں ہومیوپیتک کو ایک نئی کانسر ٹی سی ایم میں تحلیل کیا جا رہا ہے تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایزا ہومیوپیت آپ کو کیا کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں ڈاٹر زوبی آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا اور اس وقت جو ہومیوپیتک کے حوالے سے ذرپیش مسائل ہیں ان کے اوپر بات کی کرنے کم ہوگا یہ جو سب سے پہلے آپ کا سوال ہے کہ ہومیوپیتک کانسل ٹی بھی کانسل کی مرجر جو ہے وہ اس وقت سننے میں آ رہا ہے اور جو ہے نا وہ شاہر ڈراف جو ہے لا ڈوین میں بھی جا چکا ہے میری اس سلسلے میں میں نے کل بھی جو ہے نا ایک لائیو کے ٹی لیکاس کے ذریعے سے دوستوں تک بات اپنی پہنچائیں اور آج پھر آپ کا سوال کا جواب دیتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ نیشنل کانسل فر ہومیوپیتی اور نیشنل کانسل فر تیب کسی طرح سے بھی وزارت سہت کے اوپر یا حکومت پاکستان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے کیونکہ دونوں ادارے اپنی مدد آپ کے تحت ہومیوپیت سے حاصل کیے گئے فنڈز اور طبیب سے حاصل کیے گئے فنڈز سے مارز وجود میں آتے ہیں اور ان کا جنرل ایکسپنڈیچر جانے وہی چلاتے ہیں اب رائٹ سائزز کے نام پہ ان اداروں کو مدغم کرنا یا سی پیک کے کسی جنرل مائدے کے تحت ان اداروں کو مدغم کرنا کسی بھی صورت میں ان اداروں کے ساتھ انساف نہیں ہوگا ہمیں ٹی سی ایم یعنی ٹیڈیشنل کمپلیمنٹری اور آلٹرنیٹر سسٹم اور میڈیشنل کانسل بننے پر کوئی اطراز نہیں ہے اور بننی چاہیے جو لوگ ابھی تک جو ہیں اموپیتھی کے حوالے سے اموپیتھی کی امبیٹ میں نہیں آتے جو لوگ جو ہیں طبیب اور حکیم کے امبیٹ میں نہیں آتے ان کو ریجیسٹریشن کا پروسس اور ان کی ایڈیوکیشن کا پروسس ابھی تک موجود نہیں ہے اور چینیس سسٹم آمیڈیسن جسے ٹیڈیشنل کمپلیمنٹری سسٹم آمیڈیسن کہا جاتا ہے وہ دنیا کے اندر معروف ہو رہا ہے تو اس کے اندر اس کی کانسل بنانا انتہائی اشد ضرورت ہے اور بننے بھی چاہیے لیکن نیشنل کانسل پر اموپیتھی اور نیشنل کانسل پر طب کی شنافتو ختم کر کے اس کو اس کے اندر ادغام کرنا یہ کسی صورت میں بھی کرینے کے انصاف نہیں ہے انصاف یہ ہے کہ آپ علوپیتک سسٹم آمیڈیسن علوپیتک سسٹم آمیڈیسن طبیل سسٹم آمیڈیسن اور آرڈرنیٹو سسٹم آمیڈیسن کو الادہ الادہ پناپنے دیں اگر آپ کی بہت ہی زیادہ خواہش ہے کہ یہ سارے سسٹم اگٹھے کام کر رہے ہیں تو پھر کیوں نہ علوپیتک سسٹم کو بھی ان کے ساتھ مدلوم کر دیا جائے علوپیتک سسٹم کو آپ نے الادہ شناخ دی ان کے ساتھ جائے ان کی کانسل کام کر رہی ہے ان کے سارا برک آؤٹ رہا ہے نرسنگ کانسل کام کر رہی ہے آلڈرنیٹو سسٹر کے حوالے سے تو کیوں جائے نا امیڈیسن کو اور تم کو آپ زم کرنا چاہتے ہیں ٹی سی ام ہے یہ جائے نا وہ سوال ہے کہ جو ہر باب اختیار سے میں کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جانا نیشنل کانسل فارموپیتی اس وقت جو ہے اپنے ایسے پروسس سے گزر رہی ہے کہ وہاں پر الیکشن کا دور دور ہے پچھلے سوا سال سے الیکشن کا جانا ڈول بجائے جا رہا ہے اور وہ الیکشن نہیں ہو پا رہے جس کی وجہ سے اس وقت نیشنل کانسل فارموپیتی حقیقی نمائندوں کی نمائندگی سے محبوم ہے تو ہم چاہیے کہ پہلے تو ہم جانا کانسل کے الیکشن کروائیں اور حقیقی نوائندوں کو جانا آنے دے اور حقیقت نوائندوں کی رکمنڈیشن کے ساتھ جو بھی کام کرنا ہے ہم کریں نمبر واً نمبر دو میرے دور میں پچھلے جو 2019 میں فائدر گورーナمنٹ کی طرف سے ہمیں ایک لیٹر آیا کہ آپ coward نمct اکٹ جانور نانٹین ایک ہم نے اس کو ٹو٠٠ ٹونٹی کا نام گیا تھا اور جانور موڈرافٹ فانڈر گورنمنٹ کو بار ہا دفع اُس کی رکمندیشن بھیجی گئی اور جانور اس کے مختلف چاہر ریمنڈرز بھی دیئے ہیں اس کے اندر نیشنل کونسل فاہممپایتی کے خدوخال کے اندر بھی تبدیرییں تھیں نیشنل کونسل فاہممپایتی کے سلیبز کے حوالے سے نیشنل کونسل فاہممپایتی کو جن چیزوں کی ضرورت ہے جو ایڈوکیشن کے حوالے سے ہمیں اپگریڈیشن کی جہاں پر ضرورت ہے جہاں پر جانا ہمیں انفرسکر کے حوالے سے جانا ہمیں اپگریڈیشن کی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود تھی اس درافت کو عام پبلک کیا جا سکتا ہے میرے پاس درافت موجود ہے تو ہم جو اپگریڈ کریں اور ہم Praketشن کے اندر بیتر رہے اور اپگریڈ کریں ہیں پر شوکی دiktہ ہم لاکموں کو عملے lançات باس ڈیٹیزوں کے پاس اکار ہیں اور ہم امTER انجام بدلای کر رہے ہیں اور ہم امTER انجام بدلے ہر né 잠깐 جاند اوریں یہاں امترض ہے وہ اگلز ارزام bass�� ہوسکتے ہیں تو ایک پارٹuli بجی علی governors ہم خودتے ہیں اس کے لئےے بالنکر میں جاندے ہیں اس کا پر وہivalsرہو نے دولے ہیں آپ کیا سکتے ہون کانی چاہتے ہیں وجہے اس کے لئے دلی ہونے کی وجہ کیا ہے جب آنوز کیا گیا اور دوہزار تیریس میں ایلیکشن ہوئے تو نیشنل علیانس امیموپاتھک علیانس اس نے کچھ جو کا انڈیٹ تھیل کو اتراز کیا وہ اتراز یہ تھا کہ سیکشن نائنٹین جو ایک دفعہ ممبر ایلیکٹ ہو چکے ہیں وہ دوبارہ جو ایلیکشن کے لیے کنٹس نہیں کر سکتے کم از کم انہیں پانچ سال کا کولنگ آف پیڈیٹ دینا ہوگا اور اگلے سال پر دوہ دوبارہ الیکشن کے لیے کنٹس کر سکتے ہیں یہی سیکشن نائنٹین وان ٹو تھری جو ہے اس کا مدعہ تھا اور اس کے اوپر انہیں اترازات داخل کیے ریٹرننگ افسر کے پاس اور ریٹرننگ افسر نے ان اترازات کو ریجیٹ کر دیا اور ان کو جانا سیکشنیٹی کنگڈیٹ کرا دے دیا پھر اس کے پاس وہ لوگ جانا سیکشنی ہالت کے پاس گئے جس کے لیے اپیل کی گئی اور پھر جانا اپیل کے اندر بھی سیکشنی ہالت صاحب نے جانا ان کی نان سنی تو پھر وہ کورٹ میں گئے جب کورٹ میں گئے تو کورٹ نے واضح طور پر سیکشن نائنٹین کی انٹینڈ بیان کر دی سیکشن نائنٹین کی تشریح کر دی کہ سیکشن نائنٹین وان ٹو تھری کیا چاہتے ہیں اب جب انہوں نے واضح تشریح کر دی اور تشریح کے بعد انہوں نے ریٹرننگ افسر کو یہ کہا کہ آپ فوری طور پر جانا الیکشن منعقید کریں اور اس پیریڈ سے پہلے الیکشن منعقید کریں جہاں پر جانا کانسل کا ٹھینڈور ختم ہو رہا تھا اس کے اوپر ریٹرننگ افسر صاحب نے جانا ایک پولنگ ڈیٹ بھی دے دی اور جانا ان لوگوں کے نام خارج کر دی جو لوگ آر ایڈی جمبر تھے حالانکہ میرے خلاف کوئی بھی کیس موجود نہیں تھا اور مجھے بھی اس لسٹ سے خارج کر دیا گیا اس بدا پر کہ میں بھی صاحب کا کانسل کا ممبر تھا آکتا ہے تمام وہ لوگ جو صاحب کا طور پر ممبر رہے ان کا نام جانا لسٹ سے خارج کر دیا گیا اور پھر اس طرح سے جو باقی لوگ تھے ان کا نام جانا لسٹ میں آگیا اور فائنل لسٹ جاری کر کے انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ دی دی میں بھی ایسیتے جو انہوں نے کانیڈیٹ نہ تو کسی ادالت میں گیا اور میں بھی ایلکشن کے اندر کنٹس نہیں کر سکتا تھا اس کے باوجود بھی میں کسی کوڈ میننگ گیا میں نے کوئی تسلیم کر لیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کارین کے آس ہے اور کارین انصاف ہے جب آپ ایک دفعہ مینبر رہتے ہیں اور اس کے بااتھے ہیں سیکنڈ ٹرم کے لئے آپ why liken جانا لڈے ہیں تو آپ نے پہلے سے پہلے سے ہوا گراؤنا ہوتا ہے اور اس گراؤنا کو وہ آپ کی کام نہ آئے اور کسی جو انہوں نے ادت لوگوں کو موکا دیا جاری اور پھر نئے لوگوں کو قانسل میں آنے کا موکا دیا جاری اس سے کانسل کے اندر زیادے جائے اور نئے لوگ بھی گیا سکے میں نے کہا لبکوئی کوٹ کروست نہیں کرتا لیکن جو صدر ان کے ساتھی ت mänes Pacat میں قد وگئے وہ کوٹ میں نے کہا وبینیل بنت سے کاش demonsے لگے سنکل بنت سے عام ٹھیک اور اسگی سے عام ٹھیک رہا تھا اور اس workを پر ان کی کوٹ کام ٹھیک رہا تھا جن لوگ انہیں ڈیلے کروایا وہ صاحب کا صدر اس کے اوڑاواری تھے اور جانا اس سارے سسٹم کے اندر جو لوگ متاثر ہوئے وہ اومپیت تھا اومپیت یہ چاہتا تھا کہ اس کی نمہینگی آئے الیکشن ہو اور جس کو چاہتے ہیں وہ جانا آئندہ کے لیے ان کا منتخب صدر لیکن وہ اس سے ڈپرائی ہوئے اور ایک سال کے بعد وزارت سہت حکومت پاکستان کی طرف سے جانا ملی بغت کے ذریعے سے ایک سیم داخل کی گئی کہ جانا ہم یہ جانا چاہتے ہیں کہ الیکشن ہوں اور جانا یہ سٹے آئندہ تھا تو اس کے اوپر جانا عدالت نے جس کے اندر میرا خیال ہے کہ جو اللائنس کے قریڈیڑ تھے تاہر نظامی ساتھی نے چیلنج کیا ہوتا کہ دوسرے قریڈیڑ تو ان کو تو بلائے نہیں کیا ان کے بلائے بغیر انہوں نے بغیر حاصلہ کیے کہ سیکشن نائنٹین کی جو انٹرپیشن سنگل بیج نے کیا جانا ان کی غیر مجد جس جو لوگ خاص طور پر متاثر ہو رہے تھے ان کو بلائے بغیر گوڈ نے اسٹے آئندہ بکیٹر دیا اسٹے آئندہ بکیٹ ہونے کے بعد جانا جو کہ ریٹرنگ افسر جو پرانے ریٹرنگ افسر تھے وہ جا چکے تھے منسٹی سے پر منسٹی نے اس کو دوبارہ جانا ریوائز کیا اور نیا ریٹرنگ افسر پائنٹ کیا اور جانا فائنٹر گورنمنٹ نے تیس اکتوبر دوہزار چوبیس کی ڈیٹ دے دی ایلیکشن کے لئے ٹھیک ہے تو اس کے حالے سے ابھی جانا تاہر نظامی صاحب اور احمد حسن صاحب شاید کورٹ میں گئے ہیں کہ احمد حسن صاحب کا یہ موقف ہے کہ وہ اس وقت جانا بلوشتان کی اکیلی سیٹ سے وہ جیت چکے تھے اور لا مقابلہ جیت چکے تھے اور ڈاکستان نظامی صاحب کا کیس یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سنگل بینچ کا ڈیسین تھا اس کو ڈیمنٹ کیا جائے اور اس کے مطابق نئے اشتہار نہیں دیا جا سکتا اب نئے اشتہار دہنے کا بھونڈاپن بھی دیکھ لیں کہ نئے اشتہار انہیں دیا بیس سبتمبر کو اخبار کے اندر اشتہار آیا اور انہیں اشتہار کے اندر لکھا ہوا کہ انیس ستمبر کو انہیں لیس فائنل کر دیا مجھے 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 مگن اشتہار مجھے 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 موسیقی